موسیقی آج ویو 360 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان باسمتی چاول کی ملکیت کا تنازہ ہے کیا اور یہ دونوں ملکوں کے لیے اتنا اہم کیوں ہے بات کریں گے آج کے شو میں باسمتی رائس ہے نا یہ مور دن انڈر کنٹی کے اندر پاکستان ایک سو ایک سپورڈ کرتا ہے بوئیس اف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیو 360 اور میں ہوں اصداللہ خالد بھارت اور پاکستان دنیا کے وہ دو منفرد ملک ہیں جو خوشبودار اور لمبے دانوں سمیت کئی دوسری خصوصیات کے حامل ایشیا اور مشرقے وسطہ سے لے کر امریکہ تک میں مقبول باسمتی چاول برامت کرتے ہیں تقریباً دو دہائیاں پہلے بھارت اور پاکستان نے اکٹھے مل کر ایک امریکی کمپنی کی کوششوں کو ناکام بنا دیا تھا جو چاول کی ایک قسم کو باسمتی کے پیٹنٹ کے طور پر ریجسٹر کرنا چاہتی تھی ورڈ ٹریڈ آرگنزیشن نے تب پاکستان اور بھارت کے دلائل کو تسلیم کرتے ہوئے امریکی کمپنی کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا لیکن چار سال پہلے جنوبی ایشیا کے دونوں ممالک کے درمیان پاکستان جو خود باسمتی چاول پیدا کرنے والا اہم ملک ہے بھارت کے دعوے کی مخالفت کرتا آ رہا ہے اس سال کے شروع میں پاکستان نے بھی باسمتی چاول کی قسم پر اپنا دعوی یورپی کمیشن میں دائر کر دیا ہے آج کے پروگرام میں ہم باسمتی چاول پر دونوں ملکوں کے دعوے کے استنازعے کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے اور جانیں گے کہ باسمتی چاول پیدا کرنے والے جنوبی ایشیا کے ان ممالک میں باسمتی کا حق ملکیت دونوں ملکوں کے لیے کتنا اہم ہے اور یورپی یونین کے فیصلے کا اس چاول کی برامت پر کیا اثر پڑے گا امریکی محکمہ زراد کے آداد و شمار کے مطابق دنیا کی تقریباً آدھی آبادی کے لیے چاول روزانہ کی خوراک کا ایک لازمی جز سمجھا جاتا ہے جنوبی مشرقی ایشیا مشرق وستہ اور برعظم افریقہ کے جنوبی ممالک دنیا میں سب سے زیادہ چاول استعمال کرنے والے خطے ہیں ایک تحقیقاتی اور کنسلٹنگ کمپنی انٹریشنل مائننگ اینڈ ریسوس کانفرنس کے مطابق دوہزار تئیس تک چاول کی عالمی مارکٹ کا حجم تقریباً تین سو ارب ڈالر تھا جس میں ہر سال تقریباً ڈھائی فیصد کا اضافہ بھی ہو رہا ہے گزشتہ سال دنیا بھر میں پچاس کروڑ ٹن سے زیادہ چاول پیدا ہوئے سب سے زیادہ چاول پیدا کرنے والے ممالک میں چین پہلے بھارت دوسرے اور بنگلہ دیش تیسرے نمبر پر ہے جبکہ پاکستان کا چاول پیدا کرنے والے ممالک میں سال دوہزار تئیس میں دسوہ نمبر تھا چین ایک طرف دنیا میں سب سے زیادہ چاول پیدا کرتا ہے اور دوسری طرف پچھلے پانچ سال کی عوصد کو دیکھا جائے تو دنیا پر میں چاولوں کی سب سے زیادہ خپد بھی چین ہی میں ہے دوسرے نمبر پر بھارت اور تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ چاول کھانے والے ممالک میں بنگلہ دیش کا نمبر آتا ہے گزشتہ دو سال یعنی دوہزار اکیس سے دوہزار تئیس کے درمیان دنیا میں سب سے زیادہ چاول برامت کرنے والے ممالک میں بھارت پہلے نمبر پر تھا جبکہ دوسرے نمبر پر تھائیلینڈ، تیسرے پر بیتنام اور چوتھا سب سے بڑا چاول برامت کرنے والا ملک پاکستان ہے باسمتی پاکستانی اور بھارتیوں کی پسندیدہ چاول کی ورائٹی نہیں بلکہ یہ مشرق بستہ، ایران، یورپ اور امریکہ سمیت دنیا کے کئی دیگر ممالک میں بھی خاصی مقبول قسم ہے اور دنیا کو یہ ورائٹی برامت کرنے والے صرف پاکستان اور بھارت ہی دو ملک ہیں یہ دونوں ملک اس وقت یورپی کمیشن میں باسمتی کے جیوگریفیکل انڈیکیشن ٹیک کے حصول کے لیے کوششیں کر رہے ہیں یعنی آسان الفاظ میں باسمتی پر اس حق کے حصول کی کوشش کے چاول کی یہ خاص قسم صرف انہی کے ملک میں پیدا ہوتی ہے آخر باسمتی چاول پر یہ دونوں ایٹمی ملک یورپی کمیشن میں قانونی جنگ کیوں لڑ رہے ہیں اور پاکستان باسمتی چاول کی ملکیت کا دعویٰ کن بنیادوں پر کرتا ہے جانتے ہیں لاہور سے نوید نسیم کی ریپورٹ میں پاکستان امریکہ اور برطانیہ کے علاوہ یورپی یونین کے مختلف ممالک کو بھی باسمتی چاول برامت کرتا ہے جبکہ صرف یورپی یونین کو برامت کیے جانے والے ڈھائی لاکھ تن باسمتی چاول سے ملک کو لگ بھگ 35 کروڑ ڈالر کا ذرہ مبادہ حاصل ہوتا ہے اس وقت اپنی مل میں موجود گلام مرسزہ بھارت کی سرے سے چند کلومیٹر دور واقعہ اپنی زمینوں پر دہائیوں سے باسمتی اکاتے آئے ہیں پاکستانی باسمتی رائس ہے نا یہ مور دن ہنڈرڈ کنٹی کے اندر پاکستان ایک سو ایکسپورٹ کرتا ہے اور پاکستان جو ہے یہ فورتھ لارجس ایکسپورٹ رہے ہیں ان دی ورڈ اور اس میں یہ ہے کہ باسمتی رائس جو ہے یورپی یونین میں پاکستانی باسمتی رائس یہ سرائیت کر گیا ہے اس کی وضع ریزن کہ we are نیٹو اورگینک اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پہچی سائیڈ جو ہے پاکستانی باسمتی رائس میں یہ نہیں ہے تو اس وجہ سے جو یورپی یونین کے کنٹریز ہیں یہ پاکستانی رائس کو زیادہ وہ ایسپٹ کر رہے ہیں اس کی پاکستانی رائس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے 2017 سے 2019 کے دوران پاکستان کی یورپی یونین کو باسمتی کی برامت میں دو گناہ سے زائد اضافہ ہوا ہے تاہم جب 2020 میں بھارت نے یورپی کمیشن میں باسمتی کی جیوگرافیکل انڈیکیشن کے حق کے لیے یعنی یہ درخواست دائر کی کہ باسمتی صرف چاول کی اس قسم کو کہا جائے جو بھارت کے علاقوں میں پیدا ہوتی ہے تو اس دعوے پر پاکستان میں کاشتاروں اور حکومت دونوں میں شدید تشویش پھیل گئی ہمارا باسمتی الحمدللہ دنیا میں اروما کے لحاظ سے ٹیسٹ کے لحاظ سے سوفٹ ٹیکسچر ان تینوں چیزوں پر زیادہ پسند کیا جاتا ہے ہاؤس ہولڈ کنزیومر کے اندر ہماری باسمتی کی زیادہ ریکنگیشن ہے سمیولا نائم پاکستان رائس ایکسپورٹرز اسوسیشن آف پاکستان کی جی آئی کمیٹی کے سربراہ ہیں جو حکومت پاکستان کے ساتھ یورپی کمیشن میں باسمتی چاول کی جی آئی حاصل کرنے کے لیے کوشہ ہیں جو مادر اینڈ فادر آف پاول باسمتی باسمتی 370 تھی وہ 1933 کے سروے میں جب اس نائم پر سب کانٹیننٹ تھا پاکستان اور انڈیا الادہ نہیں تھا تو سب کانٹیننٹ سے تمام کلٹیو آرز جمع کیے گئے اور پھر اس میں باسمتی 370 تھا جو سب سے اچھا پرفارم کر رہا تھا اور یہ جس علاقے سے وہ سیڈ کلیکٹ ہوا تھا وہ ہمارا علاقہ تھا پاکستان کا جسٹرک حافظہ باد اور اس کا شہر تھا کولو تارڈ انڈیا کے بعد باسمتی ایسے پہنچا کہ 1965 وار کے اندر کچھ انہوں نے ایریاز کیپچر کیا اور وہاں پہ اس ٹائم فصل تیار تھی سپٹیمبر کا مہینہ تھا تو وہ فصل جو تیار تھی انہوں نے اس کے وہ کلٹی باس اٹھا لیے کچھ سیڈ اٹھا لیے اور پھر اس کے باس اس گروہ کرنا شروع کر دی انڈیکیشن کی درخواست کی شدید مخالفت کی وجہ باسمتی چاول کی اپنی ایک سپورٹ کو بچانا ہے کسی بھی پرادک کو دیا جانے والا جی آئی سٹیٹس سارف کو اس کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ اس میں ایسی خصوصیات شامل ہیں جو اس کی کاشت کے جگرافیہ ایک ہتنے کی انفرادیت ہیں پاکستان نے بھارت کی دو ہزار بیس میں دائر کردہ درخواست پر تحفظات ریجسٹر کروانے کے بعد اس سال جنوری میں خود اپنی جی آئی ریپورٹ یورپی کمیشن میں پیش کر دی ہے اور اس فیصلے کے بیچانی سے منتظر گلاں مرتضا جیسے دیگر کاشتکار بھی ہیں پاکستان کی بہت ساری پاپولیشن جو ہے وہ اپنا اس رائس شعبے سے وابستہ ہے اور اس نے ان کی روزی روٹی چلتی ہے تو اگر انڈیا کلیم کرنے کامیاب ہو جاتا اور کہہ جیت لیتا ہے تو یہیٹس لائک ڈائریکٹلی اٹومک بام آن اس پاکستان کی طرف سے یورپی کمیشن میں جمع کروائی گئی ریپورٹ کے مطابق باسمتی چاول کی کاشت پاکستان کے چاروں صبحوں کے علاوہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھی کی جاتی ہے جبکہ لگ بگ ایک ماہ قبل جمع کروائی گئی اس ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ باسمتی چاول کی کاشت بھارت کی کچھ علاقوں میں بھی کی جاتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے جمع کروائی گئی اس ریپورٹ کے مطابق یورپی کمیشن باسمتی چاول کی جی آئی سے متعلق کیا فیصلہ دیتا ہے نوید نصیم وائس آف امریکہ لاہور جنوبی ایشیا میں باسمتی چاول تقریباً دو سو سال سے پیدا ہو رہا ہے تاریخی طور پر یہ چاول پنجاب جمع کشمیر اور ہریانہ میں پیدا ہوتا ہے موجودہ مالی سال کے پہلے سات ماہ میں پاکستان سے چاول کی برامدات میں تاریخی چھتیس فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اس چاول کی قسم پر ملکیت کے حق کے تنازے سے پاکستان کی برامدات کتنی متاثر ہوں گی وائس آف امریکہ کی صدرہ ڈار نے رائس ایکسپورٹرز اسوسیئیشن پاکستان کے صدر شیلہ رام کولانی سے یہی جاننے کی کوشش کی نہیں چاول کی کوئی ایسی قسم نہیں ہے جس کو بغیر پانی کے وہ ہو جائے یا کم پانی کے ہو جائے چاول کو تو مین چاہیے ہی پانی ہمارے اپنے سسٹم جو ہیں ایریگیشن کے وہ سسٹم صحیح نہیں ہے اب ایسے کچھ علاقے ہیں جہاں بانی بلکل پوائنٹہ ہی نہیں ہے اور کن کو پانی اتنی وافر مقدار میں پہتا ہے کہ ان کا کراپ ہی قتم ہو جاتا ہے اب لاسٹ یئر آپ دیکھیں کہ جو بارشیاں ہوئی تھی وہ آپ دیکھیں جو پانی آیا تھا وہ گلگت اور چترال سے پوری پنجاب سے پانی گزرتا ہوا پنجاب کا ایریگیشن سسٹم بہت اچھا ہے پنجاب کی ایریگیشن ایگری کلچر سیکٹر بہت اچھا ہے وہ آکے ہماری دست سند کر اکراپ کو اس نے ہٹ کیا تھا اور چاول کی اکراپ ہماری ساری اس میں فورٹی پرسن ہماری لاسٹ یئر کی رائز کی اکراپ ڈیمیج ہوئی تھی ہمارے ایریگیشن سسٹم ناکار ہونے کی وجہ سے نہیں نئی قسم تو ہمارے پاس دیکھیں ریسرچ ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ریسرچ نہیں ہے نو ڈاؤٹ اس کو مزید اجاگر کرنے کی ضرورت ہے ہمارے پاس دو انسٹیٹ ہے باسپتی اگر دیکھیں گے تو کالا شاہ کاکو ہے اور دوسری ہمارے پاس سند میں ورائیٹی ہوتی ہے لانگرین وائٹ آئیس جس میں ڈوکری رائیس ریسرچ انچو جوٹ ہے پاکستان میں دو یہ ریسرچ کے بڑے انچو جوٹ ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ان کو تھوڑا بہت اجاگر کرنے کی ضرورت ان کی آنکھیں کھولنی چاہیے جو ان کو کام کرنا چاہیے تھا اس لیول پر وہ کام نہیں کر رہے ہیں اب لاسٹ ہم تین میں نے پہلے فلپائن گئے تھے جہاں سے پاکستان کو سیڈ آیا ہوا ہے جو فلپائن میں ایک علاقہ ہے ایری ایک انچو جوٹ ہے ایری جو ہمارا چاول کو ایری کہتا ہے انٹرنشل رائیس ریسرچ انچو جوٹ بسیکلی جتنا بھی لانگرین کا جو سیڈ گیا ہے وہ فلپائن سے گیا ہے ہر دنیا کے ممالک میں تھائیلینڈ ہو ویٹنام ہو برما ہو انڈیا ہو پاکستان ہو تو ہم ابھی تک جب وہ 1967 میں وہ سیڈ ہمارے پاس آیا ہے ہم آج تک وہی سے چلا رہے تھے اس کے بعد پھر ہائیبرڈ سیڈ آ گیا چائنہ سے پھر ہمارے ایکسپورٹوں نے خود اپنی میرسائج کر کے خود اپنی محنت کر کے وہ سیڈ چائنہ سے امپورٹ کیا ہے تو وہ سیڈ کو ہم ابھی یہاں پر گروئنگ کر رہے ہیں نہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ چاول کے کاسکاروں نے چاول لگانا چھوڑ دیا ہے چاول کے کاسکار آج بھی لگا رہے ہیں اب پورا جیسے ہمارے دیکھیں گے آپ اپر سیڈ بھی جا کے ہیں جیکموات کشمور کنکورٹ لارکانا جو ڈیویزن ہے وہ پورے رائیس کا بیلٹ ہے ہمارا اور اس طرف آپ آئیں گے تو بدین کا بیلٹ ہو گیا ٹنڈو مومن کان ہو گیا گولارتی ہو گیا یہ پورا بیلٹ ہمارا رائیس کا بیلٹ ہے پس پانی کا سسٹم نہیں ہے کہ کبھی پانی ایک منہ کے برد لیٹ سے پہنچتا ہے ان کے سسٹم سے تھی اب وہ تو ایک اوپر والی گارڈ گپٹیڈ یہ کنٹری ہے کہ اللہ نے اس ملوک کو اتنی نعمتیں دیویں ہیں مالا مال کیا ہوا ہے کہ کبھی ایس اچ کراپ ہمارا کبھی بھی ڈیمیج نہیں ہوا ہے وہ قدرت کی ہم گارڈ گپٹیڈ دینجزیں اس چیزوں میں میں آپ کو ٹوٹل پاکستان کی ایک ایسپورٹ کی جو سائز بتا دوں کہ پاکستان میں ٹوٹل نائن ملین ٹن میس کے نوے لاکھ ٹن چاول پاکستان پروڈیوس کرتا ہے جس میں ہماری سمجھیں کہ ایکسپورٹ جو ہے وہ اس میں فپٹی پسٹن ہمارا باسپتی ہے اور فپٹی پسٹن ہمارا جو ہے وہ لانگرین وائیٹ آئیس ہے تو باسپتی ہم پاکستانی دو ملین ٹن ہم پاکستانی خود کھاتے ہیں بیس لاکھ ٹن ہم چوبیس کروڑ کی عوام پاکستانی باسپتی ہم کھاتے ہیں اب ڈیفنیٹ جو اچھی کوالٹی ہے وہ ہمارے سے پورے یورپن کنٹریز ہیں اور پورا یہ گلپ سیکٹر جتنا سعودی ارب ہے دوبئی بیرین مسکت ہے پوری دنیا کے پاکستانی رائیس بریانی ہماری پوری دنیا میں فیمس ہے پاکستان کی رائیس کی تو ڈیفنیٹ وہ ہمارے کو ڈالرز میں پے کرتے ہیں اچھی کے میں دیتے ہیں تو ان کے لئے ہم ایکسٹر آرڈنری کوالٹی بناتے ہیں پیکیجنگ بھی اچھی ہے کوالٹی بھی ایکسٹر آرڈنری بنا کے دیتے ہیں اور یہاں پر لوکل میں پرائیس کا ایشو آ جاتا ہے اگر پرائیس نہیں زیادہ جاتی تو گورنمنٹ بھی ایکشن لے لیتی اگر بھائی چارل کی پرائیس زیادہ کیا ہے تو ڈیفنیٹ کوالٹی اچھی ہے آج کل دیکھیں ہمارے کافی ایکسپورٹوں نے آپ جائیں گے سپر اسٹور پہ پہلے نہیں ہوتے تھے پہلے جوڑیا وزار میں جاتے تھے لوگ ہول سیل مارکن میں جاتے تھے اور آج آپ لوگ سپر مارکن میں جاؤ آپ کو ہر برانڈ ملے گا ون کیجے سے لے کے دس کیجے تک وہ اچھی کوالٹی موجود ہے مگر وہ پریمیم دینا پڑے گا اب ہر کوئی بندہ وہ اپورڈ نہیں کر سکتا ہے جو میڈل کلاس کا بندہ ہے وہ جوڑیا وزار سے لے گا جو اپور کلاس کا بندہ ہے وہ آئیپر مارکن سپر اسٹور سے لیتا ہے اس کو کوالٹی اچھی اویلبل ہے حال ہی میں بھارت سے باسمتی چاول کی برامد میں کمی کی اطلاعات آئیں اس کی کیا وجوہات ہیں اور بھارتی کسان ہیں اور خاص طور پر اس کے بعد جب ہم تاجروں کو دیکھتے ہیں ان کے جو کنسرنز رہے اس کو کس طرح سے ڈاکومنٹ کر رہا ہے بھارت یورپی یونین میں باسمتی کے ٹیک کے لیے جو کوشش کر رہا ہے اس پر بھارتی تاجر کیا کہتے ہیں وائس آف امریکہ کے سوہیل کاسمی نے یہی جاننے کی کوشش کی باسمتی چاول کے بین اقوامی ایکسپورٹرز بھارت اور پاکستان کے درمیان عالمی منڈی میں تجارت اور مسافقت کی لڑائی کے دوران انڈیا سے دنیا کو باسمتی چاول کی برامد میں کمی آنے کی خبریں آ رہی ہیں جس کی ویسے برسوں سے باسمتی چاول کی عالمی منڈی میں سوپر ایکسپورٹر سمجھے جانے والے بھارت کی پیچھے رہ جانے کی خشار زاہر کیا جا رہے ہیں یہ لال ساگر کا بتاتے ہیں جو جہا جاتے ہیں ان کو کرائے ایکسٹہ پڑھنے لگیا انسورنس جہادہ پڑھنے لگیا اس سے بھی تھوڑا دکھت یہ دکھت ہیں اور کوئی ایشیو تھوڑی ہیں انہیں حکومت کی وزارترزاد نے اپنے 29 فرواری کے ایک بیان میں اس بات کے اطراف کیا ہے کہ روانس سال میں چاول کی پیداوار میں 123.8 ملین میٹرک ٹرنز کی کمی متوقع ہے جس میں باسمتی چاول بھی شامل ہے ایسے وقت میں جبکہ انڈیا اور پاکستان یورپی یونین میں باسمتی چاول کی جیوگرافک انڈیکیشن ٹیگ جی آئی ٹیگ کے لیے ایک دوسرے کے خلاف سفہ رہا ہے اور دونوں ممالک کا اس زمن میں کیس یورپین یونین میں زیریل تباہ ہے بھارت سے باسمتی چاول کی براندگی میں کمی اور پاکستان کے کم قیمت پر چاول فرام کرنے سے یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ کیا انڈیا باسمتی چاول کی جنگ میں پیچھے رہ جائے گا یہاں بھارت میں باسمتی چاول کی سب سے بڑی منڈی میں چاول کے تاجر سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ملنے والی کامیابی صرف وقتی ہے اور یہ بھی کہ بھارت اب بھی پاکستان سے باسمتی چاول کی پیداوار اور ایکسپورٹ میں آگے ہے باسمتی کا ایکسپورٹ آپ نے پاکستان انڈیا سے کمپیر کر رہے ہیں آپ چیک کریے کس کا جادہ ہے آج بھی انڈیا کا جادہ ہے دو تین پرسن کی مائنس ہے پاکستان جادہ ہو گیا ادھر فساد اچھی ہو گئی اور دھکتیں ہیں وہ زیادہ وہ ایکسپورٹ میں کر رہے ہیں لیکن دو تین پرسن کا فرق ہے زیادہ ایشو تھوڑی ہو اگلی سار پورا کر دیں گے دکتہ تھوڑی ہے ہم تو چاہیں گے انڈیاں گورنمنٹ سے تھوڑا سا دھا لگائے ایکسپورٹ میں جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا کچھ ایکسپورٹ دیں کچھ گروت کرنے کے موقع دیں ان کو کچھ جو ایفیسیش ہو سکتا ہے وہ کریں وہ ہم تو چاہیں گے اسے ہم اور گروت کریں گے بھارت کے لیے باسمتی چاول کی برامت آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے ایک سرکاری ڈیٹا کے مطابق سال دوزار تیس میں خوشودار چاول کی برامت سے پانچ اشاریہ چار بلین ڈالر کی آمدنی ہوئی تھی اس کے علاوہ باسمتی چاول کے ملک کے اندر طلب بہت زیادہ ہے ذراعہ و میڈیا میں شاید دیگر ریپورٹس کے مطابق بھارت باسمتی چاول کی برامت کے معاملے میں زیادہ تشویش میں نہیں ہے اسے کے ساتھ انہیں اس بات کا یقین بھی ہے کہ پاکستان یورپی یونین میں جی آئی ٹائگ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے گا انڈیا ہے کہ وہ باسمتی کے چونتیس اقسام پیدا کرتا ہے یہ پیداوار جیو گرافیکل پروڈکشن زون جیسے پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش ہیماچل پردیش، اتراخن، جمہو کشمیر اور دلی میں ہوتی ہے اور اسے بڑے پیمانے پر برامت بھی کرتا ہے جس کی وجہ سے جی آئی ٹائگ کا وہ زیادہ حق دار ہے اس وقت میں بھارت کی باسمتی رائز کی سب سے بڑی منڈی نیا بازار میں کھڑا ہوں یہاں تاجروں کا ملاجو لارب دیامل ہے ایک بڑے تاجر کا کہنا ہے کہ بھارت ایکسپورٹ میں ضرور پیچھ رہ گیا لیکن وہ اپنی ڈومیسٹک منڈی سے اس کی کمی پورا کر لے گا ہمارا انڈیا کلچر بھی کافی باسمتی کو پسند کر رہا ہے کھا رہے ہیں اگر ایکسپورٹ میں ایشو آ رہا ہے تو انڈیا بھی کھاپت اچھی کھاسی ہے ایسا کچھ نہیں انڈیا کا رائز ایکسپورٹ بہت اچھا ہے رائز بھی اچھا ہے اور ایکسپورٹ بھی لارجس ایکسپورٹر ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ باسمتی چاول سے مطالق انڈیا اور پاکستان کے درمیان عالم صدف پر جو تنازو ہیں مقامی بیوپاری ان سے اکثر بے خبر ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ اگر بھارت کی برامت کم ہوئی ہے تب بھی وہ آنے والے سالوں میں اس کی کمی کو پورا کر لیں گے وائس و مائکہ کے لیے دلی سے سوئلہ ترخواست نہیں اس پر مزید بات کرتے ہیں بھارت سے ہمیں جوائن کیا ہے فوڈ ایکسپورٹ صدف حسین نے شیف ہیں اور کھانے کی تاریخ اور روایت پر کتابیں لکھ چکے ہیں بہت شکریہ صدف ہمیں جوائن کرنے کا بھارت کی چاول کی برامدات کم کیوں ہو رہی ہیں شکریہ میرا یہاں پر ماننا ہے دو دین کاروں ہوزتے ہیں اس کے پیشے ایک جو دکھا گیا ہے ملنون ایکسپورٹ سائز جس کو پہلے برہایا گیا تھا پیشتے سال درمیان سبکمبر اکٹوبر اراس پار گیا ہے gum ڈالرsteps پہدا سبکار اکٹوبر دوسرا اسیی故 کہ جو پر سے جیو پولٹکی اسی بات کر ل donít پر آپ بُورINA علی得 دیکھا جائے تو ایران ریز میں جاتا ہے باستورتی رائز یاک سے موстеگم مجھے انجیاج پہنچ جگہ مہم مگل گز goddamn ڈانو sellim تو اس میں ہو سہا دا ہے کہ جو جیو پارٹکین اس کے اندل اس کے اتا ہے اندین ایکسپورٹ ہو ریکا مولاد ایسرا جو ابھی ہوا ہے اندازیسا نے تارہی وقت اس کا اپر بنی Lane کیا ہوا ہے تو یک یعی joy پاریں اس میں IDs دیکھی جائیں آہ بیسکلی تین تین یہ تین کی ایشوز ہیں جن کو آپ زیادہ ریفر کر رہے ہیں لیکن اگر بھارتی آہ بھارت جو ہے یورپی یونین میں کیس جاتا ہے تو کتنا فرق پڑے گا بھارت کی برامدات پر کیونکہ اس کیس میں بھی پاکستان برامد تو کرے گا باسمتی چاول تو کتنا فرق پڑے گا برامدات پر ایکسپورٹ جادہ برسکتا ہے بکرز اگر آپ دیکھیں کہ دی آئی بسپورٹ جو ہوگا وہ بہتر درے پر ہو سکے گا سو اب سمجھتے ہیں برینڈنگ کا بیسیکلی فرق پڑے گا صدف لاسٹ پہ ایک چیز میں جاننا چاہوں گا وقت کی کمی ایک کوئی چیز یورپ میں یہ تاثر عمومی طور پر پایا جاتا ہے کہ بھارتی چاول یا ذریعی اتناس پر کیڑے مار عدویات یا خات زیادہ استعمال کی جاتی ہے پنجاب کے پانی کے حوالے سے بھی تحاپزات رہتے ہیں کیا اس سے بھی کو فرق پڑا ہے بھارت کی چاول کی برامت پر جی میں صدف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ عام جو ایک تاثر پایا جاتا ہے یورپ میں وہ خاد اور عدویات کے زیادہ استعمال کے حوالے سے پایا جاتا ہے بھارتی اجناس پہ اور پنجاب کے پانی کے حوالے سے بھی تحاپزات ہیں تو کیا فرق پڑا ہے اس سے بھارت کی چاول پر چاول کی برامت پر پرائمیریلی وقت میں آپ کے پانی دیکھ پک سے طرح rumائے ہاتے بھارت کی بھارت کی بھی تو اسلام کی بھی ہے یہ خوابت ہے کہ بھارت کی بھارت کی بھارت کی بھارت کی بھارت کی بھارت مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ نے اس وقت کے جو گرینز ہیں جو نزیاد ہے اس کو بیتر کرنا ہے گرینز جو ہیں اس کو بیتر کرنا ہے اور تو ایک سٹانڈرڈ وچھ ویر ایوپل یونین اور فورنٹ انبریکن بائے تو ایوپل یونین کے لیے جو ایکسپیبل سٹانڈرڈز ہوں گے اس کو جو ہے ایڈاپ کرنا بڑا ایڈاپ کرنا بڑا ضروری ہوگا بہت شکریہ صدب آپ ہمارے ساتھ تھے باسمتی چاول کی جو جنگ بھارت اور پاکستان لڑ رہے ہیں اس باسمتی چاول میں ایسا ہے کیا کیا پاکستانی کھانوں میں باسمتی چاول کی اب بھی اتنی ہی اہمیت ہے جو مارکٹ میں مختلف اقسام کے چاول آنے سے پہلے تھی سمن خان نے یہی جاننے کی کوشش کی چاول پکاتے وقت چاول کو دیکھ کے پتہ جال جاتے کہ یہ چاول باسمتی یا کوئی اور چاول ہیں باسمتی چاول ایک ایسا ہے اس میں خوشبو بھی بہت اچھے آتی ہیں اس کے اندر ٹیس بھی آسانی سے جاتے ہیں اس لئے ہم پورا منال میں چاہے پاکستانی بریانی ہو یا مٹان پلاو ہو یا چائنیز چاول ہو اس سارے کے لئے ہم باسمتی چاول ہی استعمال کرتے ہیں مارکٹ میں چاولیں ایسے چاولیں بھی آ رہے ہیں جیسے کہ سیلہ ہے شیشے کی طرح چاولیں بھی آ رہے ہیں دبل سٹیم چاول ہیں یہ چیزیں ہیں نا یہ سارے چاولیں اتنے اچھی نہیں ہوتے کیونکہ اس کے اندر نہ ٹیس جاتے ہیں نا وہ چاول صحیح ہوتے ہیں اس لئے ہمارے ہی در سپر باسماتی آتے ہیں وہ سپر باسماتی چاول ہے ایک ایسا چاول ہے جو نہ ٹوٹتے اگر اچھی طرح انگلنگ کرے تو اس کے اندر اچھی طرح ٹیس بھی چاتے ہیں اور اس کا خوش بھی بہت اچھ ہوتے ہیں وہ نیچر چاول باسماتی ہے رائس کی ہمارے پاس کوئی آٹھ دس قسم کی ورائٹی ہے جس میں پرون فرائد رائس ہیں ایک فیڈ رائس ہیں مسالہ فیڈ رائس ہیں چکن کے ساتھ بھی ہیں ویجیٹیبلز کے ساتھ بھی ہیں اور تھائے میں چلے جو ہمارے پاس جیسمن رائس ہیں تو سمپل سٹیم رائس اور وائل رائس یہ رائس بھی ہیں ہمارے پاس چاول جو ہیں وہ ہمارے انگریجنٹس میں سمجھے بیک بون کے ایسیت رکھتے ہیں اس کی رزن یہ ہے کہ چائنیز میں آپ کو آئیڈیا ہے کہ رائس کے ساتھ ہی ساری سرونگ ہوتی کریز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں رائس ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں بیٹ رائس کے ساتھ ہی کمبینیشنز ہیں میں تارے بان دس سال سے ایز ای شیف کام کر رہا ہوں تو میں اس دس سال میں پورا لاہور میں بھی بھی اور پنڈی اسلامباد ہر جگہیں کام کر کے ہوں کوالٹی تو وہی ہمیں استعمال کرنے جدر بھی جائے باسماتی استعمال کرتے ہیں باقی نام تو اسے الگ الگ بھی رکھا ہوتے کوئی ذرافہ رکھا ہوئے ہیں کوئی کائنات رکھتے ہیں تو ہم تو کرتے اس پر باسماتی استعمال کرتے ہیں جدر بھی جاتے کیونکہ چاول کوئی بھی نہیں ہوتے ہیں باسماتی کو پکانا اتنا آسان نہیں ہے اس میں جو شیف ہے اس کی اس کی ٹکنیکس بھی یوز ہوتی ہیں کہ وہ کس طرح سے ووک میں اس کو ان کو فرائے کر رہا ہے کس طرح سے وہ ان کو کھلا رہا ہے کیونکہ چاول ٹوٹے بھی نہ اور اس کا ٹیسٹ بھی اس میں برقرار رہے تو باسماتی جو ہے میرے خال سے ہم تو وہی یوز کر رہے ہیں ہماری ساری برانچز پر باسماتی یوز ہو رہا ہے اور باسماتی کا جو ٹیسٹ ہے وہ اصل چاول کا ٹیسٹ ہے پرائیس جب اوپر نیچ ہوئے تو مالک تو کہتے ہیں کہ یہ چاول اور اس چاول میں کیا فرق ہے تو ہم ان کو سائی طرح سمجھاتے ہیں کہ یہ چاول اس طرح ہوتے ہیں یہ چاول اس طرح ہوتے ہیں اس کے نجل چاول ہے اس کے اندر ٹیسٹ جاتے ہیں اور کسٹرمر زیادہ پسند کرتے ہیں سہلا چاول پکا ہے یا دبا سٹیم چاول پکا اس کے اندر ٹیسٹ بھی نہیں جاتے ہیں تو وہ چاوال صحیح نہیں ہوتے تو کسٹرمر پسند نہیں کرتے اس لئے ہم کوشش سے ہمارے یہ ہی ہوتے ہیں کہ ہم یہی چاوال اس نے مارکر باز ماتی کری ہیں تو مالک بھی مان جاتے ہیں ان کو گیس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتے نو ڈاؤٹ ہمیں سامپلنگ آتی ہے جب نہیں کوئی ورائیٹی آتی اس کی سامپلنگ ہوتی ہے بٹ یہ کہ ہم اس کو ایز ایٹرائیل بیسیز ہم اس کو یوز کرتے ہیں بٹ جو ہماری ایک ٹویڈ مارک بن گئی ہوئی ہے کہ ہم نے یہی والے رائس یوز کرنے ہیں ہم اس کو مطلب چین نہیں کرتے کوئی اس طرح کا رائس آیا نہیں جو بہت اپیل کرے کہ ہم اس کو چھوڑ کے اس کو یوز کرنے اب کل کے افطار میں آپ بریانی یا پولاؤ باسمتی رائس سے بنا کے دیکھئے کتنا فق پڑتا ہے اگر کوئی اور بھی آپ چاوال ٹرائے کرتے ہیں تو اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویوز پی سکسٹی سٹے سیف تو اجازم دیجئے خدا حافظ